میاں نواز شریف کو بم دھماکے سے اڑانے کی ناکام کوشش کرنے والا ریال بسرا جس کے نام سے شریف رادران کی ٹانگیں گاپتی تھی پاکستانی تاریخ کا سب سے خطرناک ترین دہشتگرد تھا جس کے سر کی قیمت حکومت وقت نے پورے پانچ ملین یعنی پچاس لاکھ روپے رکھی تھی آج ہم لشکر جنوی کی بنیاد رکھنے والے اور پاکستان میں ہزاروں اہل تشریف اپراد کے قاتل حافظ ریال بسرا کی زندگی کے تمام کشیدہ پہلوں کے بارے میں جانے گے کہ کیسے وہ ایک حافظ قرآن سے پاکستانی تاریخ کا خطرناک ترین دہشتگرد بنا اور یہ بھی کہ ریال بسرا کے دھوکے میں ان کے ہمشکل کو قتل کرنے کے جرم میں کس پاکستانی کرنل کو عدالت نے دس سال قید کی سزا سنائی اور اسی ریال بسرا نے جب ایک مرتبہ میاں نواز شریف کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو کیا نتیجہ نکلا حافظ ریال بسرا جس سے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی مرتا نہیں ایسا اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ نوے کی دہائی میں متعدد بار شہباز شریف اور آئی جی پنجاب پولیس کی گانت سے پریس کانفرنس میں ریال بسرا کو پولیس مقابلے میں مار گرانے کے دعوے کیے جاتے رہے لیکن بعد میں جب لاش کی تحقیقات کی جاتی تو یہ معلوم ہوتا کہ جس شخص کو پولیس مقابلے میں مارا گیا وہ ریال بسرا نہیں تھا یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں ملکنٹ گروپس کی کاروائیاں انتہائی اروج پر تھیں اور انہی عسکریت پساند گروپس میں سے سب سے خطرناک ایک نام جو بوجتا تھا وہ لشکر جھنگوی کے ریال بسرا کا تھا لشکر جھنگوی کے مقاصد میں سنی اسلامی امارت کا قیام اور شیعوں کو غیر مسلم قرار دینا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب مذہبی فرقہ پرستی کی آر میں کسی کو بھی کافت قرار دے کر قتل کرنا بڑی عام سی بات تھی اور اسی مذہبی فرقہ پرستی کے جنون میں ریال بسرا نے انیس سو نوے میں لاہور جیل روڈ پر واقعہ خانہ فرہن کے ڈائریکٹر اور احرانی سفارت کا آقا سادق گنجی کو قتل کر دیا جس کے بعد سے ٹیرر کی دنیا میں ریال بسرا کا نام ایسا مقبول ہوا کہ اس کے نام کی پرچیاں چلنے لگیں ریال بسرا پر شیعہ رہنما سید سکندر شاہ کے قتل کے علاوہ شیعہ قبرستان میں ایک اجتماع پر محلق حملے میں ڈاکٹروں پولیس اہلکاروں اور ہکلہ سمیل سیکڑوں شیعوں کے قتل میں ملوث ہونے کے علاوہ کئی بینٹ ڈکیتیوں اور بھتہ خوری کے بھی الزامات تھے ریال بسرا کو انیس سو بانوے میں نہ صرف پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا تھا بلکہ سال انیس سو چرانوے میں عدالت کی جانب سے اسے ایرانی صفیر آقے صادق گنجی کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت بھی سنائے گئی تھی لیکن وہ سب کو چکمہ دے کر آہاتہ عدالت سے فرار ہو گیا اس سے پہلے کہ ہم ریال بسرا کی طرف سے میاں نواز شریف پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی رودات بیان کریں پہلے ذرا اس کے ماضی میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو سائیکل پر لاہور کے رہاشیوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا پاکستان کا سب سے خطرناک اور موس وانٹڈ دہشتگرد کیسے بنا ریال بسرا انیس سو سرسٹھ میں سرگودہ کے قصبہ جھاوریاں کے قریبی گاؤں میں بیادہ ہوا اس کے والد کا نام عطا محمد تھا جو کہ ایک معمولی قسام تھے جبکہ اس کی والدہ کا نام جلال بی بی تھا ریال بسرا نے ابتدائی تعلیم سرگودہ اور لاہور کے دینی مدارت سے حاصل کی اس کے گھر والے اسے پیار سے لالو کہا کرتے تھے سال انیس سو پچاسی میں جب پنجاب کے زیلہ جھانکی ایک چھوٹی سی مسجد میں انجومن سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی گئی تو جلد ہی حافظ ریال بسرا نے مولانا حق نواز جھنگوی کی سپاہ صحابہ میں شمولیت اختیار کر لی ریال بسرا نے اپنی جوانی کے کئی سال افغان جہاد میں گزارے وہ روسی فوج کے خلاف برسرے پیکار مجہدین کے گروپ میں شامل رہا اور اسی جنگ میں ریال بسرا کی ٹانگ پر گولی بھی لگی ریال بسرا کی ماں نے اپنی ایک گفتگو میں یہ بتایا تھا کہ میرا بیٹا گھر سے حافظ قرآن بننے نکلا تھا وہ حافظ قرآن تو بن گیا لیکن پھر وہ کبھی دوبارہ گھر نہیں لوٹا ہمارے گھر جب بھی آئی پولیس ہی آئی لیکن میرا بیٹا لانو نہیں آیا ریال بسرا کے بارے میں یہ بات شاید کوئی نہ جانتا ہو کہ ایک زمانے میں انہوں نے قومی اسملی کا الیکشن بھی لڑا تھا ریال بسرا نے یہ انتخاب 1990 کے جنرل الیکشن میں لاہور کے ہلکہ این اے پچپن سے لڑا تھا اس الیکشن میں اسلامی جمہوری اتحاد آئی جے آئی کی جانب سے میاں نواز شریف امیدوار تھے جبکہ ریال بسرا نے نواز شریف کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا جس میں اسے صرف 239 ووٹ ہی مل سکے اسی سال ریال بسرا کو سپاہ صحابہ تنظیم کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا گیا 1996 میں سپاہ صحابہ تنظیم کے اندر اختلافات رونما ہونے لگے تو ریال بسرا نے اکرم لاہوری ملک اسحاق اور سید غلام رسول کے ساتھ مل کر اپنی شیعہ مخالف تنظیم لشکر جھنگوی کی بنیاد رکھی یہ لشکر جھنگوی پاکستانی تاریخ کی سب سے زیادہ خطرنات تنظیم ثابت ہوئی جس نے اپنے ہر ایک دشمن کو چن چن کر نشانہ بنانا شروع کیا ریال بسرا نے اپنی تنظیم کا نام سپاہ صحابہ کے مقبول بانی حق نواز جھنگوی کے نام پر رکھا جو کہ 23 فروری 1990 کو ایک نامعلوم حملہ آور کے ہاتھوں بام دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے ریال بسرا سے متعلق ایک بات بڑی عام ہے وہ یہ کہ وہ اکثر اوقات شریف برادران کو فونکال پر چیلنگ کیا کرتا تھا ریال بسرا نے ایک بار وزیراعظم نواز شریف سے یہ شرط لگائی کہ میں کل تم سے آ کر رو برو ملوں گا اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی اور پھر ایسا ہی ہوا ریال بسرا نے کھلی کچہری میں نواز شریف سے ملاقات کی اور بعد ادا میاں صاحب کو فون پر تلا دی کہ میں آج فلان ٹائم پر تم سے ملا تھا اور تم مجھے پہچان بھی نہ سکے ایسے ہی ایک موقع پر ریال بسرا نے نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نواز شریف میرے کارکن اتفاق فاؤنڈری کے ملازم نہیں کہ تو ان کو بھٹیوں میں جلا دے گا اور کوئی نہیں پوچھے گا یاد رکھو کہ ہم اپنے کارکنان کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے جلد یا بدیل لیکن لیں گے ضرور اور پھر ایسا ہی ہوا لیال بسرا نے ایک روز میاں نواز شریف کو بنگ سے اڑانے کی دھمکی دی اور اسے چند روز بعد جب پرائم منسٹر لاہور سے رائیوینڈ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پل کے نیچے بم نصب تھا ابھی نواز شریف کا کافلہ گزرے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ خوبنات دھماکے سے سارا علاقہ لرز اٹھا خوش قسمتی نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا اور وہ بال بال بچ گئے نواز شریف پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ریال بسرا نے میاں شہباز شریف کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی تب ریال بسرا ڈراؤنے خواب کی طرح شہباز شریف اور پولیس والوں کے اصاب پر سوار تھا اور ریال بسرا کی دہشت پورے پنجاب پر قائم ہو چکی تھی جس کا اندازہ آپ یوں لگانے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کھلی کے چہریوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا کہا جاتا ہے کہ ریال بسرا نے ایک موقع پر لشکر جھنگوی پر پولیس کا پریشر کم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو مجبور کر دیا تھا ریال بسرا بھیس بدل کر وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی میں داخل ہوا اور شہباز شریف کے ساتھ تصویر بنوا کر ساپ نکل گیا جبکہ شہباز شریف اور ان کی سیکیورٹی کو شبہ تک نہیں ہوا کہ وہ ریال بسرا ہی تھا ایسے ہی ایک اور موقع پر اس نے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی تصویر بنوائی جس کے بعد اس نے اس تصویر کو میاں صاحب کے دفتر بڑھوا دیا تھا جسے دیکھ کر باؤ جی حقہ بقہ رہ گئے نامور شہابی جواد خیزی کے مطابق ریال بسرا خود اخباری دفاتر میں فون کر کے اپنا اگلا ٹارکٹ بتایا کرتا تھا ان کا کہنا تھا کہ ریال بسرا بڑی ہی تمیز اور دھیمے لہجے سے بات کرتا تھا لیکن اس کی پلاننگ بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی جواد خیزی کے ہی مطابق ان کی ریال بسرا سے پانچ بار ملاقات بھی ہوئی وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ایک بار لاہور مزانگڈے کے ٹی سٹال پر ریال بسرا سے ملنا تھا میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک پرانی کھٹارا سی موٹسیکل آ کر رکی جس پر سے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک مزدور اترا موٹسیکل پر پیٹ کرنے والا برش اور ڈبا لٹکا ہوا تھا وہ مزدور جواد خیزی سے ملا اور بتایا کہ میں ہی ریال بسرا ہوں پنجاب پولیس میں تارک کمبو نامی ایک ڈی ایس پی ریال بسرا کا عزلی دشمن ہوا کرتا تھا جس نے لشکر جھنگوی کے ساتھ سے زیادہ کارکنان کو پولیس مقابلے میں مارا تو جوابن ریال بسرا نے تارک کمبو کو بھی مروا دیا پرائیڈ آف پروفارمس کا عباد پانے والے اردو کے نامور شاعر اور شیعہ مذہبی شخصیت محسن نکوی کو پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کی ایک صبح بون مارکیٹ لاہور میں خون سے نہلا دیا گیا ان کے قتل کے مقدمے میں ریال بسرا ہی کو نامزد کیا گیا پوسٹ مارٹم کے مطابق محسن نکوی کے جسم میں پنتالیس گولیاں لگی تھی یاد رہے کہ محسن نکوی سابق وزیر اعظم محترمہ بیلزیر بھٹو کے مشیر بھی رہے تھے ریال بسرا کی کاروائیوں سے تنگ آ کر حکومت پنجاب نے اسے خطرناک مجرموں کی لسٹ میں ڈالا ہوا تھا جس کے سر کی قیمت اس زمانے میں پانچ ملین یعنی پچاس لاکھ روپے رکھی گئے تھی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں کرنل ریٹائیڈ بشید آفریدی سی ایڈی پنجاب کے سربراہ تھے کرنل صاحب نے ایک ٹریک سیٹ کیا اور ریال بسرا کو پانچ لاکھ روپے چندہ دینے کا لالچ دے کر اس سے ملنے کا پلان بنایا کرنل خوشید آفریدی نے خود کو دبائی کی ایک کاروبری شخصیت کے طور پر زہر کیا ہوا تھا لہٰذا لشکر جھنگوی کے کارکن نے ریال بسرا کے ساتھ کرنل صاحب کی سرگودہ میں ایک میٹنگ فکس کر دی کرنل صاحب جب مکررہ جگہ پر پہنچے تو ان کی ریال بسرا سے ملاقات کروائی گئی سی آئی ڈی کے پاس موجود خاکوں کے حساب سے کرنل صاحب کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ ریال بسرا ہی ہے تو فوراً اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر دیا اگلے نوز تمام پاکستانی اخباروں نے یہ خبر لگائی کہ کرنل ریٹائر خوشید آفریدی نے ریال بسرا کو مار ڈالا لیکن جب لاش کی شنانت کے لیے ریال بسرا کی والدہ کو بھلایا گیا تو اس نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ مرنے والا میرا بیٹا نہیں تحقیقات کرنے پر یہ بات آشکار ہوئی کہ واقعی جو شخص مارا گیا تھا وہ ریال بسرا نہیں تھا بلکہ اس کا ساتھی شہزاد بڑائیت تھا قصہ کچھ یوں تھا کہ کرنل خوشید آفریدی سے ملنے کے لیے ریال بسرا نے اپنے ایک ہمشکل شہزاد بڑائیت نامی کارکن کو بھیڑا تھا شہزاد بڑائیت کی شکل اور ڈیڈول ریال بسرا سے شدید مشابط رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ کرنل خوشید دھوکہ کھا گئے یوں شہزاد بڑائیت کے لوحکین نے کرنل صاحب کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا کرنل صاحب نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ ریال بسرا کو پکڑنے گئے تھے شہزاد بڑائیت جن کا ٹارگٹ بلکل بھی نہیں تھا یہ حادثہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تاہم عدالت نے اس مقدمے میں سی آئی ڈی کے سربراہ کرنل ریٹائیڈ خوشید خان آفریدی کو دس سال قیدوہ مشکت کی سزا سنا دی اور وہ جیل چلے گئے بعد میں انہوں نے بہت ملد سماجت کے ساتھ شہزاد بڑائیت کے لوحکین سے دیئیت کی ایک بڑی رقم کے عوض صلاح کی اور جیل سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے لشکر جھنگوی کا سربراہ ریاض بسرہ سینکڑوں نے ہی بلکہ ہزاروں شیعوں کو اعلانیا قتل کر چکا تھا یہی وجہ تھی کہ لشکر جھنگوی کی قیادت پر درجنوں مقدمات قائم تھے یہ وہ دور تھا جب سرگوتہ بلوال میں کوئی بھی قتل ہوتا تھا تو ایف آئی آر میں پہلا نام ریاض بسرہ کا ہی لکھوایا جاتا تھا پھر ہوا یوں کہ پرویز مشرف کے ملیٹری ٹیک آف کے بعد لشکر جھنگوی دو دھڑوں میں بٹ گئی ریاض بسرہ کا گروپ اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے حق میں تھا جبکہ کاری عبدالحائی کا موقف تھا کہ ہمیں انڈرگراؤنڈ ہو جانا چاہیے جنوری دو ہزار دو میں ریاض بسرہ کے ہی حکم پر امریکی صحافی ڈینیل پلک کو پہلے اغواہ اور پھر قتل کر دیا گیا اور پھر وہی ہوا جو امریکہ بہادر سے پنگا لینے کے بعد ہوتا ہے چودہ مائی دو ہزار دو کے روز ریاض بسرہ کو ویہاڑی کے ایک شیعہ داؤں کوٹ چودری شیر محمد گلوی ڈیکوٹا میں مبینہ پلیس مقابلے کے دوران اس وقت مار دیا گیا جب وہ ایک بڑے شیعہ ذمہ دار کو قتل کرنے کے لیے وہاں گھات لگائے بیٹھا تھا ریاض بسرہ کی موت کے بعد تراندھنا کی چیمگوئیاں اور شکوش بات کا اظہار ہوتا رہا کیونکہ سرگودہ پولیس نے پہلے بھی 1999 میں ریاض بسرہ کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا نہ صرف یہ بلکہ پنجاب پولیس اس سے پہلے بھی چھے بار ریاض بسرہ کو مارنے کا دعویٰ کر چکی تھی لیکن وہ ہر بار کسی بھوت کی طرح دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا مخصر یہ کہ پولیس مقابلے میں ریاض بسرہ کے ساتھ اس کے تین ساتھی بھی مارے گئے ریاض بسرہ کی موت کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس اسے پکڑنے میں ناکام ہو چکی تھی لہٰذا شیعہ جنگجوہوں نے پولیس کی ناکامی کے بعد معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ریاض بسرہ اور اس کے تین ساتھیوں کو مار گرایا تھا جس کے بعد پولیس نے لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ریاض بسرہ کو ان کے آبائی گاؤں میں لشکر جنگوی کے جھنڈے میں لپیت کر سپردے خاک کر دیا گیا ریاض بسرہ کے جنازے میں کموں بیش بیس ہزار افراد نے شرکت کی تھی باوجود اس کے کہ ایس پی پولیس نے لشکر جنگوی کے کارپنوں سمیت ہزاروں دیگر افراد کو ریاض بسرہ کے جنازے میں شرکت کرنے سے روک دیا تھا ریاض بسرہ کو قتل کرنے والے پولیس افسر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے سرکاری خرچے پر بیوی بچوں سمیت پیرو نے ملک بڑھوا دیا گیا تاکہ ان کی جانیں محفوظ رہیں ریاض بسرہ کے بعد رشکر جنگوی کی قیادت ملک اسحاق کے پاس آگئی ملک اسحاق وہ شخص تھا جس نے اکتوبر اندیس سو سبتانوے میں یہ بیان دیا تھا کہ وہ ایک سو دو شیعہ اور دوسرے کئی افراد کو قتل کر چکا ہے یہاں ایک افسوس ناد سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سیکیورٹی اداروں کے ہوتے ہوئے ملک خدادات پاکستان میں یہ عسکریت پسند جماعتیں پروان کیسے چڑھتی ہیں کومنٹ میں اپنا فیڈبیک دینے کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکان پر کلک کر دیں پھر ملیں گے ایک اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ